دین کی بات دین کے کام کے لئے شنی جاتی ہے قائدے کی بات ہے تجارت کی بات تجارت کے کام کے لئے ہوتی ہے سرات کی بات سرات کے کام کے لئے ہوتی ہے ایشہی دین کی بات دین کے کام کے لئے ہوتی ہے اس لئے ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ دین کا کام کریں عمل نیت کے ساتھ ہوتا ہے وہ نیت بھی عمل کے لئے ہوتی ہے مختلف شورتے ہیں نیتی ایک تو یہ ہے کہ مگر نیت کی کام کرتے اس آج تو ہماری عادت ہوگی اس سے ادھار و جان نہیں ہوتا نیت کے بغیر کوئی کام ہوگا وہ ایک عادت ہے جو پڑی ہوئی ہے ایسے بوری نیت کے ساتھ کوئی کام ہوگا تو وہ برا ہوگا تیسری بات اچھی نیت کے ساتھ کام کریں تاکہ وہ عمل بنے اور نیک عمل بنے کیونکہ ادھار کی طرف سے یہ ذابطہ اور پائدہ ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا دو قائدے ہیں ایک پہلا قائدہ اور ذابطہ یہ ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہے اس نے نیت کو خالص بنانا اور اللہ کو راجے کر کے اپنے آخرت بنانا یہ مطلوب ہیں ہر حال کہ اللہ ہم سے راجے ہو جائے اور ہماری اللہ آخرت بنا گئے کیونکہ اچھا جیسے راجے ہوگا اسی آخرت بنائی وہ یہی بڑا یہ نام ہے کہ آخرت بن گئی وہ نیت پر اچھی نیت کے ساتھ حدیث شریف میں ہے کہ اخدیث نہیں رکھنے اکفق العمد الملین اپنے عمل کو خالص اللہ کے لئے رکھا کرو تو تھوڑا حمل بھی کبھی ہو جائے گا جسے تھوڑا سونا ہو اور بہت سی منٹی ہو بہت فرد ہے ایسے ہی ایک عمل تھوڑا ہوا لیکن ہوا اللہ کے لئے تو وہ بڑا ہے تو یہ سکھایا گیا ہے کہ آدمی کو وہ ملے گا جو اس کی نیت میں ہوگا دوسری بات قائد ہے کہ یہ بتائی کہ آدمی کا نصیب اور حصہ اتنا ہوگا جتنی اس کی محنت ہوگی یہ دوسرا قائدہ ہے کہ آدمی کا حصہ اور آدمی کا نصیب اتنا جتنے اس کی محنت ہیں یہ دو قائدے ہیں اِنَّمَا اَنِكُلْ لَيْمَانَوَا اَنِكُلْ لَيْمَانَوَا مِنَا اَنِكُلْ لَيْمَانَوَا اور اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے جتنی ذمہ داری وہ اتنی مدد جتنی ذمہ داری وہ اتنی مدد المعونت والا فضل المعونہ یہ بھی قائدہ ہے کہ اللہ جب مدد اور اللہ کے عاند جتنی آئے گی جتنی اپنی ذمہ داری پوری کر جائیں اس لئے ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کر لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن حساب کا یہ شدیہ رکھا تاکہ پتا چاہے کہ کسیوں نے ذمہ داری پوری کی ہے کسیوں نے مجière نہیں پوری کی ہے کسی پوری ہے کتنے پوری کی ہے اس کا حساب سامنے آجاتا Sis نے ایک دن حساب کا بھی رکھانا دیا داتا دا کہ وہ عملحساب ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں غلق یہ ہے کہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی ہے سننے کی بھی ذمہ داری ہے عمل کی بھی ذمہ داری ہے اور سننا کیسا سننا اللہ چاہتے ہیں کیسا سننا اللہ چاہتے ہیں سب سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو سننا پسند ہے اس کی قیفیت اللہ تعالیٰ نے خود بتائی ہے کہ کیسا سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یوں فرمایا کہ فبشر عباد الذین يستمعون القول ویتبعون احسن کہ میرے بندوں کو بشارت دوں یہ بھی اللہ اللہ کے احسان اور اعلام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے طرف بولاتے ہیں بشارتوں کے ذریعے سے برنات وہ تو دھمکہ بھی سکتے ہیں دھمکہ سکتے ہیں لیکن دھمکے دے کر کے نہیں بولایا ہے بلکہ ہم کو بشارتوں کے ذریعے سے بولایا ہے یہ بندوں کو بشارت دو فبشر عباد یہ بندوں کو بشارت دو بندوں کو خوشتریان دو اللہ کے احنام کی اللہ کے اکرام کی کہ اللہ اپنے شایان نشان احنام فرمائیں گے اپنے شایان نشان اکرام کریں گے آدمی تساؤن نہیں کرسکتا جو اللہ تعالیٰ نشان کہ میرے بندوں کو بشارت سناو کونسے بندے کہ اللہ دین یستمعون الحول کہ وہ بندے جو ارادے کے ساتھ بات سنتے ارادے کے ساتھ بات سنتے دھیان اور توجہ کے ساتھ بات سنتے یہ سننے کے بعد بیت تبیعون آخشان یہ سننے کے بعد کیا کرتے ہیں سننہ سننے کے لئے نہیں ہوتا سننہ سننے کے لئے کام ہوتا ہے گانہ ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے گانہ ہوتا ہے وہ سننہ سننے کے لئے ہوتا ہے آگے پیسے کچھ نہیں وہ لگ ہوا ہے لگ ہوا ہے لیکن یہ سننہ ہی سننہ یہ سننہ عبادت ہے کیسے سننا کہ جانچے سنتے ہیں اور اس کے بعد وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَا کہ سننے کے بعد اتباع احسن کرتے ہیں اتباع احسن کے کیا مطلب ہے اتباع احسن کا مطلب یہ ہے کہ جب سننے کے بعد عمل کی ذمہ داری آئی تو اچھے سے اچھا عمل اور اونچے سے اونچہ عمل اللہ کے لئے پیش کیا اچھے سے اچھا عمل ایک تو ہے سر سے اتننے کا عمل ہو نہیں بلکہ اچھے سے اچھا عمل جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے ایسے عمل سننے کے بعد بھی شکریہ آدمی کو اللہ تعالیٰ نے جانی تاقتی ہے مالی تاقتی ہے سمجھ دی ہے اور ان سب کے لئے دین دیا ہے ان سب کے لئے دین دیا ہے کہ اپنی جانی طاقت سے اپنی مالی طاقت سے اپنی سمجھ اپنی فکر سے ان سب کے لئے دین essas یہ ذمہ داریوں کو پورا کرو پیدا ہے اس لئے گیا ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لئے گیا ہے کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر آگر وہ پوری ہوتی ہے آخری امت ہے اور ان کے ذمہ آخری ذمہ داری ہے اس امت کے بعد کوئی امت نہیں اس نبی کے بعد کوئی نبی تھے بس آخری بات ہے اصلی بات ہے پوری بات ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ اپنا دین بنانا ہے دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم ان الدنیا خلقت لکم و انکم خلقتم للاخرہ کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کر دیا اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کر دیا یہ جملہ بشارت ہے حدیث میں دو جملے ہیں یہ جملہ بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم کہ دنیا اللہ نے تمہارے لئے پیدا کر دیا کتنا بڑا ہے انہوں نے دنیا کو شونہ دنیا کی ساندھی دنیا کی زمینے دنیا کی نیامتیں یہ کس کے لئے پیدا کی ہے کس کے لئے پیدا کی ہے کہ انسانوں کے خالص اللہ نے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے جس کا تصور کر دنیا میں کیا نہیں ہے بہت ہے وہ ساری سی نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے یہ جملہ حدیث پاک کا بڑی بشارت ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے اور پھر اوپر سے یہ بھی فرمایا ہے کہ خالی پیدا نہیں کیا بلکہ دنیا کو اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو جس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ اس کو تمہارے کام میں لگایا ہے زمین کی تمام چیزیں تمہارے کام میں لگائی اور این آیت میں کتنے فرشتے ہیں جو انسانوں کے حفاظت کے لئے ہم کو قبر نہیں ہے حفاظت فرشتوں کی زمانت ہے جو مستقل انسانوں کی حفاظت کے لئے ہے اگر ہو فرشتہ نہ ہو تو شیاطین انسان کو اچھک لیں فرشتے پیدا کیا ہے حفاظت کے لئے ہم اس کے قبر نہیں دنیا کو ہمارے سے پیدا کیا ہے اور تمہارے کام میں لگایا ہے تو فرشتوں کو ہمارے کام میں لگایا ہے اور تمام چیزیں ہمارے کام میں لگایا ہے اس کو مشخت کیا ہے یا ہمارے خدمت میں لگایا ہے خانی پیدا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اتا نے دنیا کو پیدا کیا اور دنیا کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا ہے سنان سے لوگ اپنے حاجتیں راہتیں دنیا کے اسباب سے لیتے ہیں یہ بات کسی پر ڈھکیش ہو بھی نہیں ہے کہ ہم جو اپنے راہتیں لیتے ہیں اپنے ضرورتیں پوری کرتے ہیں وہ کس سے پوری کرتے ہیں کہ دنیا کی ان اسباب سے ہماری راہتیں ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ہمارا گزارہ ہوتا ہے ہمارا گزارہ ہوتا ہے دن گزارتیں دنیا کو فرمایا تمہارے لئے پیدا کیا ہے یہ بشارت ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق تمہارے کام سے انکار نہیں کر سکتے آدمی سمندر سے بھی خدمت لیتا ہے آدمی سمندر سے خدمت لیتا ہے سمندروں سے پسٹی بھی لیا نکالے گا موٹی بھی نکالے گا سمندر پہ سفر بھی کرے گا سمندر سمندر تو اندر جانے کے بعد پچھا جاتے ہیں کہ سمندر کتنا بڑھا ہے جی ہاں سمندر یعنی سب اندر جب سمندر میں اندر جاتا ہے پانی کی جہاد سے جاتے ہیں ہم لوگ پچھا سال پہلے کی بات بمبائی سے آج جب اندر گیا جہاد کہ دنیا نظر نہیں آتی پانی پانی جی ہاں اور سمندر کو تمہارے کام میں لگایا کہ سمندر کے سطابرات کے جہاد چلتے ہیں سمندر سے مسئلیاں نکالتے ہیں موٹی نکالتے ہیں سمندری راستے سے دیدالتیں ہوتی ہیں بہنال اقوامی سمندر کو تمہارے کام میں لگایا ہے سمندر نہیں کچھ کچھ نہیں کہتا وہ کام میں لگا ہوگا اس خیز کو خاص طور سے اللہ نے نکر فرمایا ہے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے ہم کو حبت نہیں ہے سمندر کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے خوشی تم بچری کھاتے ہو اور موٹی نکالتے ہو موٹیوں کی تجارتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی تو یہ انعامات ہیں یہ سب اس کی تفصیل ہے کہ دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے پھر ہم کو کسی پیدا کیا ہے وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اور تم کو کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے یہ بڑا انعام ہے کہ ہم کو اللہ نے آخرت کے لئے پیدا کیا جانور پیدا حکم مٹی ہو جائیں گی تو جس پہ یہ دن نہیں ہوگا وہ تمنا کرے گا کہ میں بھی مٹی ہو جاتا اس کی زندگی کے کوئی پیدا نہیں ہے وہ آخرت پہ تمنا کرے گا کہ کاش میں مٹی ہو ساتھ جسے زیادہ مٹی ہو گئی ہم پر اللہ نے خضل فرمایا ہے تو ہم کو دعوت یہ ہے کہ تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے یہ ہر نبی کی دعوت ہے ہم بیعی کرام کی دعوت دنیا سے آخرت بنانے کی ہوتی ہے دنیا سے دنیا بنانے کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ دنیا سے آخرت بناو یہ نبیوں کی دعوت ہے دنیا سے آخرت بناو جو تو اس کو اللہ نے دیا ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے بات تو یہ قارون سے کہی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے برادری کا اور اللہ نے اس کو مال دیا تھا اس کو دعوت دی دی کہ اللہ نے تو اس کو مال دیا ہے اپنے مال سے تو آخرت بنا لے اتنی پیاری دعوت ہے کہ فانی اس جل سے باقی بنا لے آخرت آخرت اس کو آخرت کہتے ہیں کیونکہ وہ آخری ہے اسے بعد پھر کچھ نہیں آخرت کی کیا کیفیت ہے آخرت کی کیا کیفیت ہے آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اُس میں دو شیفتیں ہیں آخرت کی جو ہم کو نبیوں کے ذریعے سے میری ہے کیونکہ آخرت نبی ہی سمجھا سکتا ہے آخرت پردے میں ہے ایفیت میں ہے ایفیت کی بات اللہ علیہ السلام کوئی نہیں جانتا یہاں پھر اللہ کسی نبی کو بتا دے وہ جانتا ہے تو آخرت کے کیفیت بتائیے کہ آخرت کیا چیز ہے اور اس کے کیا کیفیت ہے کہ آخرت کہ آخرت انسانوں کو بطور بدلہ کے ملے گی ایک بطور بدلہ کے ملے گی جیسے بازار میں آپ کوئی چیز جاتے ہیں بازار میں آپ جاتے ہیں تو وہاں سے چیزیں بطور بدلہ کے ملے گی کہ آپ مال دیں پیشے دیں گے تو مال دیں گا اور تیسری بازوانے ہوتی ہیں کسی پر پیشے نہیں ہے تو اس کو مال نہیں ملے گا جنبے گریب آدمی بازار میں جاتا ہے تو اس کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے بازار پیشے ہوتے تو میں اپنے بچوں ملے یہ بھی لیتا یہ بھی لیتا یہ بھی لیتا کہ بازار سندھا گیا گندہ تر تحید سندھا گل پڑا گندہ تر کہ بازار جتنا لدہ ہوا ہوتا ہے قریب آدمی قدید اتنا ہی پریشان ہوتا ہے یہ میرے پاہ ہوتا ہے تو میں یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے کیوں؟ کہ وہاں تیس بدل سے ملتی ہے پیشے دیں گے مال بے لے گا پیشے دیں گے سورا لیں گے اے سے یہ آخرت برطور بدلہ کے ملے گی یہ کہنا ہے پیشے نہیں ملے گی برطور بدلہ کے ملے گی اس لئے دمہ داری رہا دیئے تمہینے کا آخرت یہ آخرت بھی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ بدلہ کے ملے گی کچھ کیا ہے کہ ہاں اس کے بدلے میں یہ لوگ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بدلہ بڑا چڑھا کر کے دیں وہ کرم کی بات ہے معاملے کی بات تو یہ ہے جیسا دیا ہے وہ عشاء ملے گا منہ میں رسالے اندھالے لب سے جو مانا صاحب علیہ کہ جس نے ایک عمل کیا ہے تو کچھ نے اپنا رسالے کے لگیا جس نے بورا کیا کچھ نے اپنا رشان کیا یہ قائدے کی بات یہ ذاتے کی بات ایک رابطہ ہوتا ہے ایک رابطہ ہوتا ہے ایک رابطہ یا نقائدہ تو قائدہ تو یہ ہے کہ جو اچھا کرے گا اپنے لئے کرے گا جو بورا کرے گا اپنے لوگ پر آئے گا آخرت یہ آخرت کو اللہ صلی اللہ بزور بدلہ کے لیں گے کچھ لے آخرت کمانے کے لئے کرنا پڑے گی جیسے بازار سے چیز لینے کے لئے ایسے کمانے پڑے گی پہلے پیش آؤں گے تو بازار کی چیزیں ملے گی تو آخرت بزور بدلہ کے بھی لے گی دوسری کیفیت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور پاکا کے ہوگی یعنی جو چیز ملے گی وہ باقی رہے گی پانا نہیں ہوگی نعمت ملے گی آخرت میں تو وہ نعمت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگی ہمیشہ کے لئے ہوگی کہ یہ نعمت لوگ ہمیشہ کے لئے لوگ ہمیشہ 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 کے لئے پڑے کہ جس مدت کی کوئی حد نہ ہو ایسا مستقبل جس کی کوئی حد نہ ہو کچھ کو ہمیشہ کے لئے نہ پہو کروڑا نہ کروڑ بھی کبھی نہیں گھوڑ سے بھی آگئے تو ہمیشہ کے لئے ملے گا جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لئے ملے گا اچھا ملے گا تو ہمیشہ کے لئے ملے گا گھرا ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لئے ملے گا اس لئے آخرت کی طرف توجہ دلائے گی ہے وہ فیصلے کا دین ہے یا ادھر یا قدر حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بات قسم کھا کر کے فرمائی نہیں یہ ایک بات قسم کھا کر کے فرمائی وہ بات یہ ہے میں اس پروردگار کی قسم کھا کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری جاند ہے اس کے آدمی کی موت کے بات اس کا سکھانا یا جنت بنے گی یا دوسر تیسری جگہ ہوا نہیں یہ کیفجت بتائی اس کے یہ آدمی کے من نے کہ بات قسم کھا کر کے فرمائی کیونکہ جیس باتے میں ہے گیپ میں ہے یہ تو نبی خود سچے ہوتے ہیں پھر قسم کھا کر گئے بہت پکی بات ہے اس لئے فرمائی آئی کہ میں یہ بات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آدمی کو اس کے من کے بعد یا جنت ملے گی یا دوسر ملے گی یہ دو جگہ بنے ہوئے آخرت آخرت اور جو چیز ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ ملے گی وہاں موت نہیں ہے وہاں موت کو موت آئے گی موت کو موت آئے گی حدیث میں کہ موت جو ہر مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے تحقہ لگی کہ ہر مخلوق پر موت آئے گی پھر آخر میں یہ آخر میں موت کو بھی موت آئے گی کہ موت کو میٹے کی شکل دی جائے گی اور میٹے کی شکل دے کر کچھ کو جنت اور جرم کی ترمیان میں جباہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ جنت والوں ہمیشہ ہمیشہ جنت ملے نا اور جو جگھ والوں ہمیشہ ہمیشہ دھانم میں رہے گا یہ آخرت ہو گئی آخری بات اب کوئی اپیل نہیں ہے کوئی اپیل نہیں ہے جن پر نعمتیں ہیں ان کی نعمتوں پر زوال نہیں آئے گا یہ دنیا میں نعمتوں پر زوال آتا ہے جوانی تھی بڑا باو گیا سندرشی تھی بیماری ہو گئی ہاں مالتہ سار گریب ہو گیا دوشنے سے دشمنی ہو گئی جی طرح دنیا میں نعمتوں پر زوال آتا ہے کیونکہ آخرت کے نعمت میں کوئی زوال نہیں آخرت کے نعمت میں کوئی زوال نہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہو جائے حدیث شریف میں ہے کہ جنت نے جب جوان دنا جو اللہ تعالیٰ داخل کریں گے تیتی سال جیسے عمر ہو گی اور ان کی جوانی ختم نہیں ہو گی ان کی جوانی ختم نہیں ہو گی جوانی لہن ہمیشہ کے لئے ان کے کپڑے پھڑانے نہیں ہو گی جو لباس جلتا پہنائے گا وہ پرانا ہو جاتا ہے دنیا میں آدمی کے استعمال سے اس کی قیمت گھٹ جائے گی یہ تو استعمال شدہ ہے لیکن فرمایا جون کا لباس جنت کا لباس کہ وہ پرانا نہیں ہو گا ان کی جوانی ختم نہیں ہو گا تو نعمتوں پر وان زوال نہیں ہمیشہ ہمیشہ کی اس لئے ہم کو یہ بات کہے گئی ہے کہ تم کو آخرت کے لئے پیڑا کیا ہے اس لئے نیارت کیا یہ جملہ ہمارے لئے بشارت ہے خوشخبری ہے یہ وہ نعمتیں ہیں جن پر زوال نہیں ہے جن پر زوال نہیں ہے ترقی ہے زوال نہیں ہے آخرت کی نعمت ہمیں ترقی ہوگی ترقی ہوگی اتنا ترقی کی جنت والے کو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب ہولا کی حدیث و فضائل میں ترقی ہوگی دوارلے ہوگا اس لئے یہ بات بشارت کے طور پر ہوئی ہے کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لئے پیدا کیا ہے دنیا کو تمہارے لئے پیدا کیا ہے تم کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے تو اس میں بشارت کی ہے اور اس میں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم آخرت کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور دنیا سے آخرت بنائے لئے کہ ہم کو ہدایت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت اس طرح بناو اس طرح زمیندار اپنی زمین سے فسل لیتا ہے زمیندار اپنی زمین سے فسل لیتا ہے پانے دے کر خاند دے کر حل چڑھا کر محنت کر کے وہ اپنی زمین سے ایک فسل دو فسل مختلف قسم کی زمینیں ہوتی ہیں سال میں ایک فسل بھی لیتے ہیں دو فسل بھی لیتے ہیں تین فسل بھی لیتے ہیں پھر زمیندار فسل لیتا ہے ایسے ہی اپنی دنیا سے آخرت کماؤ یہ دعوت ہے اِنَّ الدُنْيَا خُلِقَتْ لَكُم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے بھیلا کیا ہے اور تم کو تم کو آخرت لیے بھیلا کیا ہے حدود صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانتے تھے دعا میں تین چیزیں مانگیں ایک دعا یہ مانگیں کہ اللہم اصلح لی دینی اللذی ہوا عصمت و عمری اے اللہ میرا دین شوار دے اے اللہ میرا دین شوار دے کہ وہ میرے کام کی اصل بنیاد ہے میری زندگی کی اصل بنیاد ہے میرا دین شوار دے دین بھی کر گئے کہ میرا دین شوار دے کہ وہ میری زندگی کی اصل بنیاد ہے اس پر میرا نارو مدار ہے دوسری دین کہ اللہ میری دنیا شوار دے میری دنیا شوار دے کہ اس میں میرا گزارہ ہے ہر ایک موضوع بتایا کہ میری دنیا شوار دے کہ اس میں میرا گزارہ ہے گزارہ رہاں دن گزرتے ہیں بیماری میں تندوستے میں گریبی میں یہ خالت نہیں رہتی گزارنے والی چیز یہ اللہ کیسا ہے یہ گزر جائے گا جبرانے کے پاس نہیں یہ دنیا میری شوار دے شوار دے کہ میری دنیا شوار دے کہ میری دنیا شوار دے کہ اس میں جرا گزارہ ہے اور میری آخرت شوار دے کہ وہ میرا چکانا ہے یہ دو آگا ہے کہ آخرت میں پھر واحد سے کہیں نہیں جانا ہے موساطر گر آگیا جب موساطر گر آیا تو کھا جائے گا یہ ہمیں تو یہ میرا گر ہے میں یہی کہ ہوں یہی کہ رہنے والوں یہاں سبر ختم ہوا کہ آخرت کہ میری آخرت شوار دے کہ وہ میرا چکانا ہے کہ جہاں سے کہیں نہیں جانا ہے تو میرا دن شوار دے کہ اس میں میری بنیا دے میری دنیا شوار دے کہ اس میں میرا گزارہ ہے میری آخرت شوار دے کہ اس میں میرا چکانا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تمہیں آخرت کے لئے جہلا کیا ہے اور آخرت کی یہ کہتے ہیں کہ وہ چکانہ ہے ہمیشہ کے لئے ہے بطور بدلہ کے ملے یہ بات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیوں کے لئے اگلی بات یہ ہے کہ آخرت کیسے بنے آخرت کیسے بنے تو میرے دوستو دنیا میں بننے کے لئے دو اسپاق مال ملک یہ دنیا کے بڑے اسپاق مال ملک مال افتی یہ دو بڑے ہیں دنیا میں دنیا بنانے کے لئے یہ دنیا بنانے کے لئے آج میں مال کماتا ہے مالدار ہوگا تو پھر اپتے دار بننے کی اس کو اندر سے سمنہ بنتی ہے کہ میں بڑا بن جاؤں لوگوں کا رجوع میری پر ہو جائے کیونکہ افتی داری میں مال زیادہ آتا ہے بننسبت کاروبار کے افتی داری میں مال زیادہ لوگ دیتے ہیں تو دنیا کمانے کے لئے تو یہ ہوا کہ مال ملک آخرت بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت بنانے کی دعوت دی ہے تو آخرت بنانے کے اسپاق دیئے تاکہ وشکی در جیسی ہم اپنی آخرت بنانے وہ اصل آخرت ہے دنیا گزر جاتی ہے اچھی حالت میں بھی ناگوار حالت میں بھی بس لوگ پچپن میں مر جاتے ہیں بس لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں بس لوگ بڑا پی میں مر جاتے ہیں گزر جاتے ہیں اور آخرت کہ آخرت گزاری کے لئے نہیں ہے بلکہ آخرت رہنے کے لئے ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت بنانے کے اسباب دیئے ہیں کہ آخرت بننے کا کیا سبب ہے سب سے پہلے آخرت بننے کا سبب ایمان ہے سب سے پہلے ایمان اور وہ ہر نبی نے آ کر کے یہ بات سنائی دنیا کے اسباب کے مقابلے میں ایمان بتایا لَا اِلَا اِلَّا 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 اِل ایک اللہ ہے اسے کا حکم چلتا ہے تمام مخلوق پر یاد رکھو تمام مخلوق اللہ کی اور تمام مخلوق پر اللہ کا عمر چلتا ہے اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم چلتا ہے اصل اللہ کی ذات ہے اس سے اپنا تعلق پیدا کرو آخرت بنانے کے لئے کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنی اور دنیا باقی نہیں رہے گی اس کے پاس ایمان نہیں ہوا اس کے تو دنیا مل گئی ہے اور آخرت دیگی ہے اس لئے آخرت بنانے کے لئے میرے دوشتوں پہلا سبب جو اللہ تعالی نے نمیوں کے ذجیر سے ہم کو دیا ہے وہ ہے ایمان لا الہ الا اللہ اللہ سے ہوگا اللہ کے قیل سے نہیں ہوگا اللہ ہی عبادت کے لائد ہے اور کوئی عبادت کے لائد نہیں ہے وہی مدد کرنے والا ہے کوئی مدد کیا گیا والا نہیں ہے وہی پیدا کرنے والا ہے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے وہی موت دینے والا ہے کوئی موت دینے والا نہیں ہے اللہ اللہ پیدا کرنے کے بعد عجیز میں ہوا ہے کہ میں نے دکھر دیا کیا کروں جنائے شریف اللہ پیدا کرنے سے پہلے بھی قدرت والے ہیں پیدا کرنے کے بعد بھی قدرت والے ہیں نفع میں نقشان میں حالات بنانے میں حالات بگاننے میں اللہ کی ذات آگے لئے وہ بھی کریں گے اور کوئی کرنے والے نے اللہ نے اپنا تعلق کر آیا ہے کہ میں آسمانوں میں بھی معبود ہوں اور میں زمینوں میں بھی معبود ہوں آسمانوں میں بھی میری عبادت ہوتی ہے اور زمین میں بھی میری عبادت ہوتی ہے اے ایمان والے بندوں میری زمین بہت خوشادہ ہے اس میں بینی ہی عبادت کرنا اور کسی میں نہیں کرنا زمین کو عبادت کی جگہ بنایا ہے تم کو عبادت کا کام دیا ہے تمام لکیوں نے میرے دوست ہویا آخرت بنانے کے لئے لو پہلی بات سنائی وہ یہ سنائی کہ لا الہ الا اللہ خاتم علیہ السلام سے دیکھر گئے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی بات آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سوا کوئی بادت کراہی کریں اس لئے اپنے تعلق اس کے جو اس کے ساتھ جوڑو اللہ کے ساتھ تعلق ہی ہوا تو پھر دنیا ملے یہ آخرت دن دنیا ختم ہو جائے گی آخرت سے محرومی ہو جائے گی یہ ہے اسے آخرت بنانے کا پہلا سبب اور پہلی سی وہ ہے اطلاق پر ایمان لانے اور جن دن باتوں پر اللہ نے ایمان لانے کا اور شخص ماننے کا حکم دیا ہے اس پر ایمان لانا اللہ کے اطلاق پر اس کے پریشتوں پر اس کے کتابوں پر اس کے نبیوں پر اور آخرت کی تمام باتوں پر یہ بننے کے بعد اس پر ایمان لانا ہے اور یہ سے بننا کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا اللہ کے کیسے نہیں ہوتا اللہمہ انتا الاول فلئی سے قبل کشے اے اللہ تو اول ہے تو اس سے پہلے کوئی نہیں وانتا الاخر لئی سے بعد کشے اور تو سب سے توی آخر میں ہے پھر کوئی نہیں ہے اللہ پہلے نہیں اور کوئی نہیں تھا اللہ رہنگے کوئی نہیں رہے گا اللہ اول ہے اللہ افر ہے اللہ کے شان ہے اور جو ہوگا اللہ کے فیصلے سے ہوگا اللہ قدرت سے بھی کریں گے اللہ حکمت سے بھی کریں گے اللہ قدرت سے بھی کریں گے اللہ حکمت سے بھی کریں گے دنیا میں قدرت سمد میں آتی ہے حکمت سمد میں نہیں آتی ہے قدرت سمد میں آتی ہے جہاں آسمانوں کو زمینوں کو ہوا کو پانے کو پرانوں کو قدرت سے پیدا کیا بھی قدرت سمد میں آتی ہے حکمت سمجھ میں نہیں ہے انبیاء اکرام یہ حکمت بھی سمجھاتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت اور خوبی سے خالی نہیں ہے اگر سے آدمی کو پسند نہ ہو اگر آدمی کے ساتھ ہوتی آدمی کو پسند نہیں ہوتی کہ اللہ نے اسے کیوں کیا کہ اللہ نے یہ حکمت سے کیا ہے کبھی حکمت کا تقادر ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ قریب بناوے ہے آدمی کو اللہ بیمار بناوے ہے ہاں آدمی دکھی ہو گیا کہ کیوں کہ اللہ کی حکمت کا تقادر ہے کہ اس کے ساتھ میں کو حیشہ رکھنا ہے یہ نہیں جانتا حکمت لیکن حکمت کا تقادر ہے پھر جو حکمت کا تقادر پورا ہو جاتا ہے تو وہ وہ تقلیم اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں بہتر سید دی جاتی ہے یہ حکمت ہے اس لئے تو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان باتوں سے گھلاتے نہیں ہیں کہ کوئی بات آئے گئے یہ ناگوال آگئے یہ ناگوال حالات آئے گئے کہ اللہ کی حکمت کا تقادر ہے کہ بیمار بنا دیا قریب بنا دیا چانگال میں نقصان ہوا کہ حکمت کا تقادر ہے گبرا ہو گا اللہ نے حکمت سے کوئی شید نقصان کی پیدا کی ہے تو گبرا ہو نہیں اپنے فضل سے اس نقصان کا بدل بھی کر دے گا ہاں کیوں؟ کہ اللہ حکمت والے ہیں اللہ فضل کرنے والے ہیں خدا کروہ حکمت بے منظر درے کشایت بے فضلت دے گئے درے دے گئے کہ برا ہو من اللہ تعالی نے کوئی دروازہ بند کر دیا ہے تو حکمت کا تقادر ہے کہ اس آجوی کو بھی گریب بنانا ہے اس آجوی کو بھی بیمار بنانا ہے تو کہا یہ حکمت کا تقادر ہے جب وہ حکمت تقادر پورا ہو جائے گا تو پھر اپنے فضل سے وہ دروازہ کھڑ جائے گا جو بند گیا مار کا دودھ بند ہو جاتا ہے بچے پر تو بچہ مو بناتا ہے یہ دودھ بند ہو گیا لیکن دودھ بند کر کے اس کو بھوکا نہیں مانے گئے بلکہ دودھ بند کر کے کتنے نعمتوں کے درازے اس کے پر پوری آئے گئے اور کتنے نعمتوں کے استعمال کرنے کے اس نے اللہ طاقت دے گئے لے دودھ بینے کے زمینے یہ وہ طاقت نہیں دی دودھ بند گیا ہے کہ ہاں کیا پاس یہ حکمت کا تقادر آپ آگے نعمتیں کھولیں اس لئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جمع ہو اللہ کے ساتھ تعلق جمع ہو کسی کا یقین کا کہ جو اللہ کرتے ہیں وہ شہی کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں اسی میں ہماری خیار ہیں حجود صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین سے آگے یہ ایک بار اور بتائی کہ اپنے اللہ سے اچھا گمان لکھو اپنے اللہ سے اچھا گمان لکھو جب اس نے عبداللہ فرمانے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وقات سے دنی نم پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ عبیر تمہارے موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے خدا کے ساتھ اچھا ہو ہاں ایمانی زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ سے ہمارا گمان اچھا ہو کہ اللہ جو کرتے ہیں وہ اچھا ہی کرتے ہیں بے دیر خیر کلمہ میں ہے بے دیر خیر اللہ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے اور کسی کے ہاتھ میں خیر نہیں ہے اور وہ اپنے خیر کو ہر ایک کو تہنے پر بدورتی لگتا ہے بے دیر خیر اور وہاں کل جویر خدیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہ حزید رکھا دیر ہے وہ اپنے خیر کسی کو بھی جے سکتا ہے اس سے حدود نے فرمایا جبی صدی اللہ پر ایمان اور یقین ضروری ہے ایسے ہی اپنے پرورتگار سے اچھا کمان رکھو کہ میرا اللہ جو کرے گا میرے حق میں وہ بہتر ہوگا اگر کہ مجھے وہ بات نظر نہیں ہے بھی وہ بہتری تو میرے جوستو یہ ایمان کی بات ہے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق یقین کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا اور اللہ کے ساتھ اچھا کمان کہ اللہ جو کرتے ہیں وہ حکمت سے کرتے ہیں اندادون نہیں ہوتا حکمت سے کرتے ہیں تو اللہ سے اچھا کمان رکھو تو جابیر نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جابیر تمہاری موت اس حاجت میں آوے کہ تمہارا کمان اللہ کے ساتھ اچھا خصوصاً دین کے کام کرنے والی دین کی ذمہ دائجوں کو لے کر چلنے والی جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کے کاموں میں آگے بڑھایا ہے وہ اپنے اللہ کے ساتھ اچھا کمان رکھو کیونکہ دنیا ہے دنیا ہے دنیا ہے کا کیا مطلب ہے دنیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے میری بات سمجھنا رہی ہے شو تو نہیں کیا بدلات بیٹھے بیٹھے نینہ گئی ہاں ہم کو تو میری دوستو سمجھنا ہے دین کو اور دین کے کام کو ہاں تو نے کیا کہا رہا تھا خصوصاً دین کے کام کرنے وانو کو دین کے کام کرنے وانو کو خصوصی طور پر کہ اپنے اللہ سے اچھا کمان رکھو کیونکہ دنیا حالات کا گھر ہے یہ آنے پر حالات آتے ہیں جی ہاں اچھے حالات بیاتے ہیں ناگوار حالات بیاتے ہیں نبیوں پر اچھے حالات بیاتے ہیں ناگوار حالات بیاتے ہیں تو یہ اللہ کی حقوق کا تقادہ ہے کہ ناگوار حالات بیاتے ہیں مشیر کی نمت کا شہابہ کرام کو جو غریب ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ اپنا دین لے کر پھر رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے دین 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 یہ کہتے تھے ان کو دین نے دھوکر میں ڈال دیا یہ دھوکر مرد ہیں خانہ نہیں ہے دین 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 یہ کہتے تھے کیوں یہ وہ ان کے جاہرے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ ان پر دھوک آئی ہے تنگی آئی ہے تکلیف آئی ہے تو اس کو اس نے حدود صرف کہا کہ اللہ سے اچھا قمان رکھو کہ ناگوار حالات کی وجہ سے وہ اللہ سے دوسرا قمان نہ کرے گا بلکہ حالات ہیں حالات ہیں آتے ہیں جاتے ہیں جیسے بچپن آیا جوانی آئی بڑا کو آیا آتے ہیں آدمی کی زندگی حالات سے پھٹی ہوئی بڑی ہوئی ہے حالات آتے ہیں تو ان حالات میں کہ اللہ تعالی سے اچھا قمان کرے گا نہیں تو کہ شیطان اللہ سے اس کو کاٹ دے گا ہاں اس کا کام ہی ہے کہ اللہ سے کاٹنا اللہ سے کاٹنا موڈان ایلیہ صاحب رحمت اللہ نے فرما دے تھے کہ شیطان جس طرح گناہوں کی لذت میں ڈال کر آدمی کو اللہ سے دور کرتا ہے گناہوں کی لذت ایسے ہی آدمی کو نا امید بنا کر کے بھی کاٹے گا کہ تو کتنے جنوں سے دین کا کام کر رہے ہیں کتنے عرصے سے تو کام میں ہے تیرے حالات تو بلی نہیں تو پھر کیوں اس کے پیسے پڑا ہے چھوڑ دے یہ یہ کتنے کتنے دعائیں مانگئی ہو اور کتنے دول وظیبہ بڑھا دا ہی رہا ہے اللہ انتہ سبحانہ کرنے گو تو میلے ظالمین لگا پھر یہ دی کچھ نہیں ہوا پھر کیوں اس کے پیسے پڑا ہے چھوڑ ہے یہ دال کر کے اس کے نفس کو گبراہت پہ ڈالتا ہے تو آدمی کا نفس کوئی جسے گبرا جاتا ہے جیسے بچے گبرا دیں اور بچے گڑ جاتے ہیں پھر گبرا کر کے وہ کام سے کٹ جاتا ہے کٹنا دین کے کام سے کٹنا یہ تو بڑی آفت ہے یہ دین کے کام سے کٹ بیا یہاں تو کٹنا نہیں چھوڑنا نہیں یہ تو یہاں ہے ہی نہیں بلکہ اپنا روح اللہ کی طرف کنا بلکہ میں نے اپنا روح اللہ کی طرف کر دیا وہ اللہ جسے آسمن زمین بنائے کچھ اس کے یعنی جسے آسمان کے براؤلے زمین میں آسمان کے بڑیаются میرا روح اللہ کی طرف اللہ سے کٹنا اللہ سے موہرنا پھر بہل ہیں اس لئے بزرگوہ نے فرمایا ہے کہ آدمی جو عمل کر رہا ہے اس عمل کو نہ چھوڑے اس عمل پر اللہ نے رسول لگایا ہے اس عمل کو کیا کریں نہ چھوڑے ہاں عمل کو نہ چھوڑے کیوں کہ عمل کو چھوڑنا گویا ہے ایک دلال سے مو مورنا ہے مو مورنا ہے جو مو مور دیا اللہ سے مو مور دیا عمل چھوڑ دیا یہ مو مورنا ہے تو پہلے آدمی مو مورتا ہے احراج کرتے ہیں اس کو احراج کیا مو مور دیا اب اس کو سزا میری گی کہ جو مو مور دیا احراج کیا ہے مو مورا ہے احراج کے بعد حجاب ہو جائے گا پھر آر ہو جائی پھر توفیق بن ہو جائی توفیق بن ہو جائی توفیق بن ہو گی اس لے گیتے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو چلایا کرو حتین کے کام پر آخرت کے کام پر دنیا حالات کا گھر ہے جہاں اچھے حالات بھی آویں گے جہاں ناگوار حالات بھی آویں گے اور بور رہیں گے اچھے حالات بھی گزر جاتے ہیں ناگوار حالات بھی گزر جاتے ہیں بچپنا بھی گزر گیا وہ کھانے میں کہ جوانے گئے تو غلنے کے لئے ہے ہر چیز اس لیے اس سے کوئی حقا نہ قابض بلکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان لکت کریں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا پہلی ذمہ داری اللہ نے ہم کو ایمان یقین آخرت بنانے کی ذمہ داری ہے یہ شب سے پہلی ذمہ داری کہ ایمان ایمان سے محبت ہو جاوے ایمان سے محبت ہو جاوے جیسے مال سے محبت ہوتی ہے جب مال سے محبت ہوتی ہے تو مال سے جو چیز بنتی ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے خود نہیں ہوتا مال سے مکان بنایا تو مکان سے محبت ہو جائی مال سے لباس بنایا تو لباس سے محبت ہو جائی مال سے محبت تو مال سے محبت کے نتیجے میں مال سے جو چیز بھی بنے گی اس سے محبت دے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ایمان کی محبت مانگو حدیث شریف میں اللہ محبت لینا لیمان اے اللہ مجھے ایمان سے محبت دے اللہ کے تعلق سے محبت دے ایمان اللہ کا تعلق یہ تعلق اے اللہ کہ اس کے اندار محبت ہو اس لے کہ دیں کہ آنا تنجی کی یہ تعدو ہے جو محبت کے ساتھ اطاعت کرے اللہ کی محبت بھی ہے اللہ کی اطاعت بھی ہے رسول کی محبت بھی ہے رسول کی اطاعت بھی ہے اللہ کی اطاعت بھی ہے یہ اسی ہے اللہ ایمان کی محبت دے جب ایمان کی محبت آئے گی تو ایمان کے راشتے کی ہر چیز سے محبت ہو جائے گی نماز سے محبت ہو جائے گی کس سے نماز سے محبت ان شہابی ہر رکات میں کلو اللہ پڑھ دیتے نماز پڑھا گئے تو بھی بھرنے تو بھی تو جمعین میں کوئی بات ہوگی تو حضور نے ہم نے پیش کر دی یا رسول اللہ یہ ہر رکات میں کلو اللہ پڑھتا ہے اپنی نماز پڑھے تو اپنی نماز پڑھا گئے تو ہر رکات میں کلو اللہ پڑھتا ہے اس سے پوچھا تم کلو اللہ کیوں پڑھتے ہو کہ رسول اللہ مجھے قلعہ اللہ سے محبت ہے کیا فرمایا مجھے قلعہ اللہ سے محبت ہے کیوں کہ قلعہ اللہ میں اللہ کی رہدانیت اللہ کی یقتائی ہے کہ وہ اللہ اکلا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اس کا کوئی خانگان نہیں ہے اس کے برابر ہی کوئی نہیں ہے وہ بے نیاد ہے اس کو کسی کے ضرورت دے سب کو اس کے ضرورت دے قلعہ اللہ میں یہ مضمون ہے تو وہ کہنے لگے مجھے قولو اللہ سے محبت دے ہاتھ میں بنوائے پھر سجھے قولو اللہ کی محبت چند لئے میں داخل کر دے گی تو میں نے کہا یہ بتایا کہ اللہ ایمان کی محبت عطا فرماؤں اللہ محبت دے لینا لیمان کہ ایمان کی محبت دے جو اللہ کا تعلق ہے جو رسول کا تعلق ہے ایمان کا تعلق ہے ایمان میں یہ سجھے ہوتی ہے اللہ سے تعلق ہوتا ہے جس کا کہی بارت کا رسول سے تعلق ہوتا ہے کسی کا کہی تقایت کا امت سے تعلق ہوتا ہے کسی کا یہ تعلقات کی بنیادیں ہیں یہ تعلقات کی بنیادیں ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے ہم اس کے بندے ہیں وہ ہمارا مابو دیں اس نے ہم کو اپنی عبادت کے لئے بھیجا دیا ہے عبادت کے لئے ہمنا تعلق دیا ہے اللہ سے تعلق عبادت کا رسول سے تعلق اس بات کا ہے جو اللہ کا سچا نبی ہے اس سے ہم اس کے نفس قدم پر چلیں گے اس کے سنتوں پر عمل کریں گے اس کے نیند کی نسرت کریں گے یہ تعلق کی بنیابیں ہیں تیسر تعلق امت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کے نبی کو سبی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ والی اپنے فضائر میں لا الہ الا اللہ والی کہ ان کو لا تنے قبروں میں کم ہوگا انا اشار میں کم ہوگا لا الہ الا اللہ والی تو تیسرا امت کہ امت سے کیا تعلق ہے تو حدیش حریف میں بتایا کہ ہمارا تعلق امت سے ہمدردی کا ہے کس کا کہ ہم امت کے ساتھ ہمدردی کریں گے جو اپنے لئے پسند کریں گے وہ امت کے لئے پسند کریں گے جو اپنے لئے نہ پسند کریں گے وہ امت کے لئے نہ پسند کریں گے تو یہ بنیانے بتائیے کہ اللہ کا تعلق عبادت کی بنیان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اعتبار کی بنیان کا اور امت سے تعلق کیا ہے کہ امت کے ساتھ خیر خائی کریں گے جو اپنے لئے پسند کریں گے وہ امت کے لئے پسند کریں گے جو اپنے لئے ناپسند کریں گے وہ امت کے لئے ناپسند کریں گے یہ بنیادیں ہیں میرے دوستوں ہمارے دین کی اسی سے آخرت بنتی ہے تو میں نے کہا آخرت بنانے کے لئے ہم کو سب سے پہلی چیز وہ اللہ صلی اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے اپنا تعلق دیا ہے اور پھر اپنے تعلق میں عمل کرنے کے لئے ہم کو اللہ نے عبادتیں دیئے کہ میرے تعلق کا مطلب یہ ہے کہ میری عبادت کرو میری عبادت کرو وعنی بدونی حاضر زنات و مستقیم میری عبادت کرو کہ یہ سیدھا راستہ ہے عبادت پر زندگی گزریں یہ سیدھا راستہ ہے وعنی بدونی حاضر زنات و مستقیم کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے عبادت سے کٹنا یہ سیدھا راستہ ہے اس لئے ہم کو عبادت کا حکم ملا ہے تمام نبیوں کی دعوت اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اس سے سوال وہ عبادت کا لائق نہیں ہے ایمان کے ساتھ ہم وہ عبادت کا حکم دیا آخرت بنانے کے لئے ایمان اور عبادت اسے بنے گی آخرت عبادت میں سب سے مجھا درجہ وہ ہے نمازوں کا درجہ نماز سب سے اونچی کیل ہر نبی کی شریعت میں ہر نبی کی شریعت میں ہر نبی کی دین میں اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی کہ نماز کا درجہ دین میں ہے جسے سر کا درجہ بدن میں شروع گیا اور دڑ رہے گیا تو کچھ نہیں ہے ایسے نماز کا درجہ ہے اس لئے حکم ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اپنے نمازوں کی حفاظت کرو حافظ اللہ صلوات نماز کے بارے میں دو حکم ہے ایک حکم نماز نماز قائم کرو ایک حکم نمازوں کی حفاظت کرو کہ نماز قائم کرو کہ نماز وہ نماز کے علم کے ساتھ پڑھو ہاں اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لئے ایمان لیا اور ایمان کے تقاضی پورا کرنے کے لئے اللہ نے نفیح و اکبر علم ہوتا رہا ہے وہ آخرت بنانے کا علم ہے دنیا بنانے کے لئے دنیا کے حلول ہوتے ہیں وہ لوگ پڑھتے ہیں اور اپنے دنیا کی ترقی کرتے ہیں ہمیں اسے اختلاف نہیں ہے لیکن آخرت بنانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو آخرت بنانے کے لئے آخرت وعدہ علم دیا ہے وہ قرآن وعدیث جو صیرت کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے اس سے بنے گی آخرت تو نماز کہ نماز کے لئے نماز کا علم چاہی اسے گاڑی چلانے کے لئے گاڑی چلانے کے لئے کپڑا سینے کے لئے کپڑا سینے کے لئے کپڑا سینے کے لئے اس کو ہنر کہتے ہیں اس کو ہنر کہتے ہیں کسی مادتی چیز اس کے استعمال کرنے کے طریقے کا نام ہنر عمل کو شہی کرنے کے لئے جو چیز دیجئے اس کا نام ہے علم تو میرے دو چیز دو چیزیں پڑی ہے جو دیں گئی ہے ایک ایمان ایک علم ہم کو یہ دو چیزیں ملے ایمان ملا اور ایمان کا کیا چاہتا ہے ایمان کیا چاہتا ہے اس کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر علم ناجل گیا قرآن ناجل ہوا حدود صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی پر ستیس برس وحی آئی کیا ایک علم اترا یہ علم آخرت بنانے کے لئے ہے اس لئے دین کو سیکھنا ضروری ہے دین کو سیکھنا ضروری ہے کہ دین سیکھیں گے تو آخرت بنے گی دین نہیں سیکھیں گے تو آخرت کیسے بنے گی دین سے محبت ضروری ہے دین سے سیکھنا بھی ضروری ہے اس لئے حضرت تعالیٰ نے دین کو سیکھنے کے لئے مجال آئے تمہیں نے کہا یہ کہ ہم کو عبادت دی اور عبادت صحیح ہونے کے لئے ہم کو علم دیا ہم اپنے مزاقرے میں علم و ذکر کا مزاقرہ کرتے ہیں علم و ذکر علم و ذکر تیسرہ نمبر آخرت بنانے کے لئے علم و ذکر ہے کہ علم کے ذریعے سے اللہ کے دلدو کا حق پیشان ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے جو علم اللہ تعالی نبیوں پر اتارا ہے وہ دنیا کی دردکی کے لئے نہیں اتارا بلکہ اللہ تعالی نے وہ علم اپنے حقوق کی معلومت اور اپنے حقوق کی پیشان کے لئے اتارا ہے یہ علم حاصل کر کے پیشان ہو کہ تمہارے اوپر کیا حق ہے تمہاری ذات کا کیا حق ہے خدا کا کیا حق ہے خدا کی مقلوق کا کیا حق ہے اگر یہ علم نہیں ہوگا تو وہ حق نہیں پیشانے گا رواج پر چلے گا خواہش پر چلے گا ماہور میں چلے گا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان عبادت کی تکمیل کے لیے میرے دوستوں علم نے آئے قرآن کا حدیث کا حصیرت کا علم اسے علم سیکھنا پڑھ رہے وہی علم و ذکر کا مطلق ہے وہی علم و ذکر کا مطلق ہے کہ یہ علم آخرت سیکھنے کے لیے ہے اور وہ علم دو قسم کا ہے فضائل مشائل فضائل مشائل ہاں آخرت کے علم میں دو بات ہیں فضائل مشائل مولانا محمد یوسف صدر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مشائل ہیں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مشائل ہیں اسے نمات کے فضائل نمات کے مشائل ذکاة کے فضائل ذکاة کے مشائل ہج کے فضائل ہج کے مشاعد ارگام پاس ارگام کلمہ نماز رو جائد تو ہر ایک کے فضائل ہر ایک کے مشاعد کہ نماز کے فضائل یاد ہوگے تو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا نماز چھوڑنے سے خوف پیدا ہوگا جس کو اس کو فضائل یاد ہوگی وہ کہ نماز چھوڑنے کا اتنا زار ہے تو نماز پڑھنے کا اتنا اکرام ہے اللہ کے طرح سے ایسے ہی ہر بات کا تو فرماتے ہیں ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں ہر شعبے کے مسائل ہیں تو نماز کے فضائل ہیں جو نماز کے فضائل کا جان ہوگا تو نماز شوق سے پڑے گا آج ہم کو نماز کا شوق نہیں ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم کو نماز بوجھ محلوم ہو دی ہے کیوں بہت ہے کہ نماز بوجھ محلوم ہو دی ہے محلوم ہو دی ہے میرے آنکھوں کے چندر نماز ہے میرے آنکھوں کے چندر بس میں ہے یہ نماز ہے کہ کوئی بیاری سے جاہاں جوہاں کے چندر کو اپو چندر گوشتی ہے اولاد کو دیکھتا اور مال کو دیکھتا خیدی کو دیکھتا اور اس کے آنکھے دندے ہو جائے